اسلام علیکم دوستو آج کا جو ٹوپک ہے اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ فنگر کی ٹوٹل سیٹنگ سے ہوتی ہے سہیے اس میں تھوڑی چینجنگ آ جاتی ہے یا جب یہ ایرر دے رہی ہو کلر چینج پہ تو اس پہ کیا ہوتا ہے میں ساری بتاتا ہوں آپ کو جگہ بھی یہ فنگر لگا رہا ہوں میں یہ پہلی پٹی لگتی ہے سہیے پہلی پٹی لگانے کے بعد آپ نے یہ دوسری پٹی لگانی ہے یہ ہیٹ کھڑا ہوتا ہے یہ اس کے نٹ وغیرہ لگانے کے بعد میں سارا آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹائمنگ بھی باندھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے فنگر کی ٹائمنگ بھی باندھنی ہوتی ہو جو وہ خراب ہے وہ میں بھی باندھ کے آپ کو دکھاؤں گا یہ پٹی میں نے لگا لیے لگ بگ تو انچالا ٹائمنگ کی ساری سیڈنگ بتاتا ہوں میں آپ کو اوپر ہیٹ جو ہے لگا کے صحیح ہے اس کا کمپلیٹ ہیٹ لگا کے پھر میں اس کی ٹائمنگ بتاتا ہوں آپ کو آخر میں آپ کو کس طرح سے اس کی ٹائمنگ بنتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ہوتیوں ٹی لگا لی maioria ہی بھرہ لینی ہوت چھیک ہے compensation یہ نٹ لگا لے اس کے سارا لگانے کے بعد چلتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی ٹائمنگ کیس طرح سے بنتی ہے أوپر نیچے کیسے ہوتی ہے نیچے ہو جائے تو اوپر کیسے ہوتی ہے اوپر ہو جائے تو نیچے کیسے ہوتی ہے صحیح ہے تو اگر آپ ہمارے چینل کو نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس آل کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو نوٹفیکشن آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے تو پھر لگ بھا کہ یہ پٹی تو لگ گئی ہے ابھی ہیڈ لگاؤں گا میں اس کا صحیح ہے ہیڈ لگانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی فنگر کی سیٹنگ کہاں پہ کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا ویڈیو آخر تک دیکھا کریں اسکپ کر دیتے ہیں آپ اور اسکپ کرنے پہ آپ کا وہ مومنٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح ہے نا اسکپ نہ کیا کریں کیونکہ بعض ایسے مومنٹ ہوتے ہیں وہ رہ گئے تو پھر سمجھ نہیں آتے آپ لوگوں کو جو بھی گڑ بڑ جاتی ہے یار صحیح ہے نا تو یہ تقریباً فنگر اب اس کی ہونے والی ہے ہیڈ لگاؤں گا اس کے بعد میں ہیڈ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو وہ کس طرح لگتا ہے آتا تو ہوگا لیکن میں نے وہ دے دیا ہے کیونکہ یہ فنگر لگا رہا تھا نا تو اس کو بھی ساتھ میں میں نے ہیڈ کی ویڈیو بھی ساتھ ہی بنا لی تاکہ جو نیو آنے والے دوست ہیں ان جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ اس طرح سے اس کی وہ کل ہیں صحیح نا اب یہ اوپر والی فنگر کی پٹی جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے یہ بھی لگا دی میں نا تو اس کے بعد میں لگاتا ہوں اس کا ہیڈ صحیح ہے ہیڈ لگانے کے بعد اس کے چیک کر لو کہ یہ کہیں وہ تو نہیں ہو رہی اس کی ٹائمنگ کافی ساری نیچے ہے صحیح ہے نا تو یہ ہیڈ لگانے کے بعد پتہ چلے گا ٹھیک ہے چال وغیرہ چیک کر لیں سلائیڈر میں اور گراری وغیرہ میں سارا کچھ اب اس کا لگاتے ہیں ہیڈ ہیڈ لگانے کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کی اس کی فنگر کی کہاں پہ سیٹنگ آپ نے رکھنی ہے صحیح ہے پانچ سے سات منٹ کی ویڈیو یہ ہے آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کیسی سیٹنگ ہوتی ہے فنگر کی صحیح ہے نا تو باقی موٹر کا بیلٹ چینج کیا ہے اور بیس کے بیرنگ لگایا ہے موٹر کے جو ہیڈ کی بیس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں ایک اک کر کے وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ بھی آپ دیکھ لیں نا صحیح ہے پارٹ ون پارٹ ٹو لکھ کے ایک کل کر دوں گا ایک پرسو کر دوں گا صحیح ہے تو یہ میری موٹر کا بیلٹ ٹوٹا تھا تو سب سے پہلے میں یہ سیٹنگ بتا رہا ہوں آپ کو صحیح ہے نا کیونکہ شروع سے جو سیٹنگ بتاتی ہیں بتانی چاہیے وہ بہتر ہوتی ہے یہ پہلی ہو گئی اس پر پارٹ ون لکھ دوں گا اگلی پر ٹو اور اس سے جو بیس والی ہوگی اس پر تین لکھ دوں گا صحیح ہے یہ ہیڈ ہمارا لگ چکا ہے اس کے سینٹر کے نٹ بھی لگا رہا ہوں میں یہ بیس والے کیا نام ہیں سلائیڈر کے نٹ یہ لگا چکا ہے یہ پہلا نٹ لگ گیا اب دوسرا نٹ سلائیڈر کا لگائیں گے صحیح ہے نا سلائیڈر کا نٹ دوسرا ہولے لگا کے پھر اس کے لگانے ہیں سینٹر کے نٹ ٹھیک ہے یہ جو نیچے لگے ہوئے تھے یہ سلائیڈر کا نٹ دوسرا سلائیڈر کا نٹ لگ رہا ہے یہ لگانے کے بعد میں پھر بتاتا ہوں آپ کو فنگر کی سیٹنگ ٹھیک ہے نا یہ دونوں نٹ کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اچھی طریقے سے اتنا بھی نکرنا کہ یہ سلیپ ہو جائیں پھر بعد میں نہ کھولیں کیونکہ بعد میں بھی کھولنے پڑتے ہیں نا تو یہ پھر مسئلہ کرتے ہیں صحیح ہے یہ دونوں نٹوں کو ٹائٹ کر دینا ہے آپ نے بلکل وی آئی پی تھریقے سے صحیح ہے ہیڈر کو سیدھا کر کے پھر یہ ہیڈ کے سینٹر کے نٹ لگانے جس سے سینٹر بنتا ہے یہ والے نٹ صحیح ہے نا یہ نٹ لگانے کے بعد پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو فنگر کی سیٹنگ کہ وہ کہاں پہ بیٹھے گی صحیح ہے وہ اس کو گوھر سے دیکھنا ہے آپ نے کیونکہ وہ اوپر بھی ہوتی ہے وہ نیچے بھی ہوتی ہے اس میں آپ کہیں چوک نہ کر دیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی اس کے نٹ لگانے کے بعد میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ آپ کی صحیح سمجھ آ جائے گی کافی دوستوں کے آتے رہتے ہیں میسیج آتے رہتے ہیں تو ان کے مسئلوں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو جو میرا اپنی مشین کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو بنایا تو اس کی ویڈیو بھی بنا لی وہ یہ اپلوڈ کر دی ٹھیک ہے آپ کو اگر کسی مسئلے پر ویڈیو بنانی ہے تو کومنٹ کر دیں میں انشاءاللہ آپ کے کومنٹ کا جواب ہی دوں گا اور آپ کی مسئلے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا صحیح ہے بتانے کے ایک دن کے بعد ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا میں صحیح ہے نا اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے 24 گھنٹے لگتے ہیں ایک ویڈیو بنانے میں صحیح ہے تو یہ بھی ہیڈ ہو گیا آپ دکھاتا ہوں میں فنگر کی سیٹنگ آپ نے یہ والا نٹ کھولنا ہے ٹھیک ہے اس نٹ کو کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فنگر کو یہ دیکھا ہے نا نٹ جو میں نے کھولا ہے اس کو انگلی سے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انگلی رکھنی ہے اُلٹی آت کی انگلی یہاں رکھنی ہے اور انگوٹھا آپ نے یہاں رکھنا ہے اُلٹی آت کا صحیح ہے تو ابھی اس کو اس طرح سا ٹائٹ کر دینا ہے آپ نے پہلے ہلکا سا فنگر کو اوپر کر کے صحیح ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہو رہی ہے آرام سے اس کو نیچے نہیں آنے جنا ٹھیک ہے اگر اوپر کرنا ہے تو نیچے نہیں آنے جنا نیچے کرنا ہے تو اوپر نہیں جانے جنا اب اس کو ہلکا سا آپ نے یہاں پہ ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ پوری طرح کس طرح سے ٹائٹ ہوتی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو آپ نے لے لینا ہے ایک مو کا پیچکس ٹھیک ہے نا ایک مو کا کوئی پیچکس لے لینا ہے اور یہ اس طرح اور اس کو یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جب نٹ ٹائٹ کر دیں تو وہ لوگ اس کی اپنے آپ ہی دھونتی رہتی ہے صحیح ہے نا اس جگہ پہ آپ نے پیچکس رکھنا ہے اور اس کو ٹائٹ کرنا ہے صحیح ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اوپر نیچے کی سیٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو اوپر لپر بھی دکھاؤں گا صحیح ہے ساری سیٹنگ آپ اپنے آپ کر سکتے ہیں یہ پانس ساتھ منٹ کی ویڈیو ہے آپ اس میں دیکھ کے انشاءاللہ اپنی ماشین کی فنگر کی سیٹنگ تو خود کرنا سیکھ جائیں گے یہ ابھی یہ سیٹنگ ہو گئی ہے اس کی یہ ہی سیٹنگ ہے بھئی کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں صحیح ہے نا تو ابھی یہ دیکھیں میں لپ پر دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ سیٹنگ آگئی اس کی یہ بلکل ہو کے ہو گئی انشاءاللہ سے ٹھیک ہے نا سارا کچھ بہترین ہو گیا سارا کچھ دیکھ لیا میں نے آپ کو دکھا دیا صحیح ہے تو یہاں سے اوپر نیچے بھی کر کے دیکھ لینے نہیں تاکہ باد نہ رہی ہو صحیح ہے نا تو یہی سیٹنگ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس یوڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ